موسیقی ہمارے نہیں میں نے آپ کو ارز کیا کہ جو سینئر انفورچونیٹلی دیکھیں نا کہ سینئر افسران اگر اس چیز کی اجازت دیں گے تب ہی ہوگا نا تین ایک کروڑ روپیہ اگر مندلی جا رہا ہے تو وہ نیچے والا تو نہیں کر رہا ہے نا اکیلا وہ تو شامل نہیں ہے اس میں اور بھی لوگ شامل ہوں گے دیفینٹلی اور اس کے بارے میں ہم تفتیش کر رہے ہیں جی آپ اس میں تو سیاسی بھڑتیاں کافی زیادہ ہیں کی ایم سی میں چاہیے وہی لوگ ہیں جو سیاسی بھڑتیاں پر جو ایم سی میں شامل ہوئے ہیں اس آسپیکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے سیاسی بھڑتیاں بھی ہوئی ہوں گی ہم اس آسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون تھے کیونکہ یہ تو ابھی انیشل انویسٹیگیشن ہے ابھی تک ہم نے کوئی تقریباً کتنے اکاؤنٹس ابھی تک ہم نے انارث کیا ہم تقریباً کوئی ساڑھے چ ایک ہزار سو اکاؤنٹس اب تک ہم انارث کر چکے ہیں اور ایک ہزار کی لسٹ ہم نے دی ہے یہ جو آپ کی بات تھی نا وہ چونکہ بندوں کے نام پتہ چلتے ہیں پھر ان کو ہم بیک ٹریک کرتے ہیں تو تب پتہ چل سکتے ہیں ہم سیاسی بھڑتی ہوئے تھے یا کسی لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو بھڑتی کیا تھا تو بھی اسٹیل ہافتو انویسٹیگیئٹ دائی شاید صاحب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوٹ جو ہے آؤٹ آف کنٹلی بھی چلے جاتے جاتے جو ایسے کرائیں میں انمار ہوتے ہیں تو دو یو تھی کہ اور اسٹیل ہی ہے ابھی تک تو ہمارے یہی ہے کہ ادھر ہی ہیں اگر کوئی باہر جائیں گے تو کوشش کریں گے ان کو واپس لے کر آئیں اور ہم اس میں انشاءاللہ منی لانڈنگ جو ہے اس میں بھی ہم کروائی کریں گے بکاز یہ منی لانڈنگ کا شیڈیول بھی شیڈیول آفینس بنتا ہے تو وہ بھی ہم اس میں کریں گے انشاءاللہ حکومت نے جو ہم کو پاورز دی ہیں اس میں اگر کوئی بھی چیز آئے گی جو کہ اس ایک میں فال کرتی ہوگی اور ہمیں کہا جائے گا تو ہم انشاءاللہ کریں گے اس میں جو ایم سی کے لئے دیپارٹمنٹ ہوں گے سی کئی لوگ تیرنس بھی جن کو رکلیر کیا گیا جنس کی لائمی نہیں ان کی بھی اس کا آپ کے پاس یقین نازم کی ہے وہ بھی شامل ہے یہ ابھی میں یہ ثبوت مل ہے کہ جو تنقائے لیتے تھے جو پرشن کی میں میں آرز کر رہا ہوں میں آرز کر رہا ہوں یہ چیز ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ انویسٹیگیشن اسٹیج پہ ہے ہمارے دوسرے جو دیپارٹمنٹ سے ہیں دوسری آرگنائزیشن سے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم اس چیز کو تیکھپ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ انفرمیشن ان کے پاس ہے جو شاید ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کے ساتھ مل کر پھر ہم اس جو آپ کا پرٹیکولر کوئیسٹن ہے اس کا جواب ہم بہتر طریقے سے دے پائیں گے دیکھیں میں پریزیوم نہیں کر سکتا چیزیں جب تک کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ آجائے میں چیزیں پریزیوم نہیں کر سکتا نہیں کوئی خاص وجہ نہیں تھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس میں بھی ایکشن ہوگا اگر آپ نے دیکھو انٹیریو منیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم لیٹر بھیج رہے ہیں حکومت سے ہم کیونکہ یہ باہر ہوا ہے حکومت سے ہم مانگ رہے ہیں سارا جتنے بھی اس کے ایکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو ابھی تک جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جنہوں نے بھی کوئی رول پلے کیا ہے تو وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت اس کو خط لکھا ہے انہوں نے اس کے جو بھی انفرمیشن آئی گی اگر کوئی ایکشن بنتا ہوگا تو ہم ضرور لیں گے کیوں نہیں لیں گے دیکھیں ایک اگزیکٹ کا جو ہے اس میں ایکاؤنٹ جو ہم نے چیز کیے ہیں تو وہ ہمارے خیال کے مطابق اس میں کرائیں پروسیڈز جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیگل ہی ہم نے وہ کام کیا دیکھیں ہم نے کوئی کام جو ہے میرٹ کے علاوہ نہیں کیا ٹھیک ہے لیگل لگالیٹیز کو ہم نے رکھا ہے اگر کوئی یہ چیز اللیگل ہے تو ان کے پاس بڑے اچھے وکیل ہیں وہ جا کے اس کو کھلوا لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کورٹ آرڈر کر دے کھول دیں گے مرے دیکھیں میں نے میں نے آپ کو ارس کی نا میں اس میں بحث میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ ارس کر رہا ہوں کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے اگر میرے میں دیکھیں میں بیس میں نہیں پڑھوں گا میں بیس میں نہیں پڑھوں گا قانون کے دائرے میں کیا ہے اگر قانون کے دائرے میں نہیں ہے تو وہ اس کو ختم کرا دے چالان پیش نہیں کرتا ہے چالان ہم نے بالکل پیش کر دیا انٹیرم چالان ہم نے دے دیا ہے سپلیمنٹری بھی ہم نے دے دیا ہے جیسے جیسے اور کوئی اویڈنس آئے گی کانون میں کوئی بھی ایویڈنس آئے اس پہ ہم نئی چالان دے سکتے ہیں نئی سٹیٹمنٹ کوٹ میں جمعت رہا سکتے ہیں اور کوئی سوال وہ انشاءاللہ سف کے فائنل ہو جائے گا یہ آپ رینجر سے سوال کریں گے ہمارے پاس ایک ملزم ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے بلا رہا ہوں نا وہ بتانا چاہتا ہے کہ کام کس طرح ہم کر رہے تھے دیکھیں بات یہ کہ یہ سارا پیسہ جو لوٹا جا رہا تھا یہ آپ لوگوں کا پیسہ تھا میرا پیسہ تھا کراچی والوں کا تھا یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ سالہ سال سے ہو رہا تھا اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے بیٹے اگر آپ کچھ بتانا چاہتے ہو بتاؤ اپنا نام بتا دو تعریف کرا دو میرا نام محمد صلیم خان ہے میرا نام محمد صلیم خان ہے مجھے اور ٹیٹے بھی کہتے ہیں اور ڈپائٹمنٹ میں مجھے لوگ چودری کے نام سے بھوکاتے ہیں میرا پائنمنٹ نائنٹی نائنٹی ون میں ایدھے پی ایسٹی پیچر ہوا تھا پھر میں ترقی کرتے کرتے ہیں ایدھے آج میں جوٹی ایڈمن ہوں ڈاریکٹر آفیس میں میرے گھر کے تقریباً اکیس افراج کے چمکہیں چلتی ہیں جو اپائنڈ ہوئے ہیں بہت 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 طریقے سے ہوئے جن میں میری ایک ساج بھی ہے جن کے عمر 64 سال تھی اور میرے والد کیا انتقال ہو چکے اور اس نے ان کی جو ہے ڈپیٹس نے ڈیرھ سال دے تو ان کی بھی پینچنٹ سٹارٹ تھی اور اس کے علاوہ میں مختلف ڈاؤن والے مجھے منتلی دے جو اس تمام منتلی جمع کر کے میں ڈاریکٹر منصور مرزا کو بچاتا ہوں پھر منصور مرزا سا آگے سٹرپ پر کہتے ہوں مختلف ٹاؤنوں کے مختلف منتلی ہے جن نے چند لوگ مرزا جلانی بے گئے ہیں سری زاکر فاجہ زاکرہ سے نے ندیم مرزمون کے نام کے آگے جنیا لکھا جاتا ہے اور اسی طرح سعید اور مختلف ٹاؤنوں کے الگ الگ پیشیٹ کی لگتے جو پیسے جمع کر رہے ہیں بارہ لاکھ سے لے کر پندہ لاکھ سے ریب جو ڈاریکٹر کو پچھائے جاتا ہے جن میں سے وہ آگے بڑے ہائی افسران میں بٹوارہ گپ سے ہو یہ ایک ایک یہ جو ہے نا تمام ٹاؤن سے پیسہ اکٹھا ہوتا تھا تمام ٹاؤن سے پیسہ اکٹھا ہو کر جمع ہوتا تھا اور اس کو یہ بیٹ کہتے تھے جس طرح بیٹس ہوتی ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہیں تو وہ بیٹر بقائدہ ان کے بھی تھے جو پیسے اکٹھے کرتے تھے اور پھر اوپر پہنچایا جاتا تھا تو سر ان کو کس پاس کی سزا ملی ہے یار اگر میں چوری کروں دیکھو میں چوری کروں تو میں اگر کہہ دوں یہ تو اللہ نے اس کو اتنا عبیمان دے دیا ہے کہ یہ اپنی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں چوری کروں تو کیا مجھے اس کا نہیں سزا ملنی چاہیے ہمارے دیپارٹمنٹ میں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ایف آئی ای ڈریکٹر شاہد حیات مزمیدیہ سے گفتگو کر رہے تھے اور ایسے میں انہوں نے ایک ملزم کو بھی پیش کیا جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک کیمسی کا افسر ہے اور اس کی چونسٹ سالہ ساز بھی تنخواہ لیتی رہی ہے ایف آئی ای ڈریکٹر